اسلام علیکم میورز میں ہوں ایڈوکیٹ علیہ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناٹ آئیگرز آج ہم بات کریں گے کہ اگر میہ بیوی کے درمیان سپریشن ہو جائے طلاق کے ذریعے ہو جائے یا ویسے ہی وہ سپریٹ ہو جائیں تو پھر اگر ان کے مائنرز بچے ہیں ان کی کسٹڈی کا حق کس کے پاس ہوگا عدالت کس کو کسٹڈی لے کر دے گی ایک ریسٹ ججمنٹ ہے دوہ دار بائیس سی ایل سی سات سو باسٹھ لاہور آئی کورٹ اس میں مائنرز کی کسٹڈی کی پریفرنس کی بات کی گئی ہے کہ اگر مائنر لڑکا ہے تو اس کی ماں کو پریفر کیا جائے گا سات سال تک اس کی کسٹڈی اس کی ماں کو دی جائے گی اور اگر مائنر لڑکی ہے تب بیس اس کی کسٹڈی اس کی ماں کو ہی دی جائے گی لیکن تب تک جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتی فرق یہ ہے اگر لڑکا ہے تو سات سال تک کی عمر تک اس کی کسٹڈی اس کی ماں کو دی جائے گی اور اگر لڑکی ہے تو بالک ہونے کی عمر تک اس کی کسٹڈی اس کی ماں کے پاس رہے گی یہ ججمنٹ پریفرنس کے بارے میں بات کر دی ہے لیکن عدالت جو ہے صرف اسی ججمنٹ پر بیس نہیں کرے گی ٹھیک ہے عدالت کچھ اور چیزیں بھی دیکھے گی یہ نہیں ہے کہ صرف اسی ججمنٹ کی بیس پر کسٹڈی ماں کوئی رہے جائے گی یہ جسٹ پریفرنس کی بارے میں بات کر دی ہے اس کے علاوہ عدالت یہ دیکھے گی کہ بچوں کی جو ویل فیر ہے وہ کس کے پاس صحیح رہے گی بچوں کی تربیت کون صحیح کر سکے گا فائنانشل کنڈیشن کس کی اچھی ہے صحیح طرح سے بچوں کو پال پوس کون سکے گا اور کنڈکٹ کس کا اچھا ہے بچوں کے ساتھ اور کون خود قانون پر کتنا عمل پہ رہا ہے کس کی تربیت اچھی ہے کون تربیت اچھی کر سکتا ہے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسٹڈی کس کو دینی ہے اور یہ سب چیزیں بائی ایویڈنس پروو کرنی ہوگی دونوں کو میہ بی بی کو یہ چیز پروو کرنی ہوگی کہ کس کے پاس کنڈکٹ اچھا ہے کون بچوں کی تربیت اچھی کر سکتا ہے کون بچوں کو پال پوس اچھا سکتا ہے ان کی تربیت اچھی کر سکتا ہے اور ان کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے ان سب چیزوں کی بیس پر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو بچوں کی کسٹڈی دینی ہے جو ہم نے پسلی جنمنٹ کی بات کی 2022 CLC 762 لاہور ہائی کورٹ وہ پریفرنس کے بارے میں بات کرتا ہے اور اگر کسٹڈی ماں کو دے دی جاتی ہے اگر عدالت یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ان بچوں کی کسٹڈی ماں کو دے دی جائے پھر جو نانو نفقہ ہے مطلب کہ مینٹیننس اینڈ علاوانس جو ہیں وہ تب بھی باپ کے ذمہ ہیں ٹھیک ہے جی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو بچوں کی ذمہ داری ہے بچوں کا جو خرچہ ہے نانو نفقہ ہے وہ سب کی سب ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں اگر وہ سپریشن کے بعد مائنرز کی جو کسٹڈی ہے وہ ماں کو دے دی گئی ہے تب بھی اس کا جو نانو نفقہ خرچہ مینٹیننس اینڈ علاوانس جو ہیں وہ باپ کے ذمہ ہیں وہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی فائنانشل کنڈیشن کیا ہے باپ کی وہ کماتا کتنا ہے وہ کتنا ہے پروائیڈ کر سکتا ہے اس لحاظ سے عدالت اس کو جی مینٹیننس اینڈ علاوانس پر منت لے کے دے گی بچوں کے لئے اور ایک اور ججمنٹ ہے دوہزار بائیس ایمیلڈی سیون تھرٹی ون اس کے مطابق لاہور ہائی کورڈ کی یہ ججمنٹ ہے اگر باپ بھی فیل کرتا ہے کہ اتنا وہ کماتا نہیں ہے اتنے اس کے پاس فائنانشل کنڈیشن اچھی نہیں ہے جتنا کہ مینٹیننس آلائنس عدالت نے فکس کر دی ہے تو اس کے مطابق اس ججمنٹ کے مطابق وہ جسٹ ایک درخواست دے گا عدالت کو کہ میں اتنا جی کما نہیں سکتا میری فائنانشل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اتنی رقم جو ہے پروائیڈ کر سکوں بچوں کی مینٹیننس آلائنس کے لیے تو پھر ری فکس کرے گی عدالت مینٹیننس آلائنس کی بچوں کا جو خرچہ نانونفقہ ہوگا اس کو ری فکس کر دیا جائے گا اسی ہی ججمنٹ کے مطابق اگر وائف یہ فیل کرتی ہے کہ بچوں کی کسٹیڈی وائف کے پاس ہے اور یہ فیل کرتی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور بچوں کا جو خرچہ نانونفقہ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا یہ کم ہے تو سیم ایز اسی ججمنٹ کے مطابق وہ بھی فریش سوٹ فائل نہیں کرے گی اسی ججمنٹ کے مطابق درخواست دے گیے عدالت کو کہ جو مینٹیننس آلائنس ہیں وہ دوبارہ سے ری فکس کیے جائیں عدالت اس چیز پر پھر غور کرے گی ایک اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے دوہزار بائیس پی ایل ڈی پیج تھرٹی ٹو سپریم کورٹ اس کے مطابق بچوں کی کسٹیڈی باپ کی بجائے نانا نانی کو دے دی گئی تھی اس میں ذرا کنڈیشن ڈیفرنٹ تھی جو بچوں کی ماں ہے وہ ایک ان نیچرل تھی کیسے اس کی ڈیٹھ ہوئی تھی وہ جل کر مل گئی تھی اور اس کا جو ایلیگیشن تھا وہ بچوں کے دادہ دادی پر تھا تو عدالت نے جب اس چیز کو دیکھا کہ باپ کا کنڈیکٹ اچھا نہیں ہے اس کے دادہ دادی کے کنڈیکٹ اچھا نہیں ہے خلاف نفرت دے کی عدالت نے تو پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے حقیقی باپ کی بجائے ماں تو ایسے ہی مر گئی ہے حقیقی باپ کی بجائے عدالت نے اس کی کسٹیڈی نانا نانی کو دے اور یہ بھی چیز دے کی گئی کہ اس کی ویل فیر اچھی کر سکتے ہیں وہ بچوں کی پروریش اچھی کر سکتے ہیں اس میں دیکھا گیا کہ ان کی فائنانشل کنڈیشن بھی اچھی ہے نانا نانی کی اور جو ہے وہ بچوں کی تربیت بھی اچھی کر سکتے ہیں باپ کا کنڈیکٹ اچھا نہیں ہے دادہ دادی کا کنڈیکٹ اچھا نہیں ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کی کسٹیڈی ان کے نانا نانی کو سومٹی گئی تھی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کی کسٹیڈی کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو سے اوے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی